موسیقی موسیقی ہزاروں سال پرگننٹ خواتین ہزاروں جو کتادات میں جو ہے پرگننٹ خواتین ہر سال اسی وجہ سے موت کی موہ میں چلی جاتی ہے یا خوراک کی قلت کی وجہ سے ان کے جو بچے ہیں وہ اتنے انڈر ویٹ پیدا ہوتے ہیں اور بہت سارے اس طرح کے مسائلیں جو خوراک کی کمی کی وجہ سے اوریجنیٹ کرتے ہیں لیکن اس کے دوران بچی غزہ کو اور تمام طرح سینائریو کو مدنہ زرکت ہوئے لوگوں کو یہ اویرنس دینا بچوں میں خوراک کی کمی کو پورا کرنا اور ایک اچھی غزہ ایک ہلتی ڈائٹ کے اوپر فوکس رکھنا ہے اس دن کو منانے کا مقصد ہے سولہ اکسوبر کو منا جاتا ہے جناب یہ دن خوراک کا عالمی دن سے ہم کہتے ہیں ورلڈ فوڈ ڈے تو آج بھی یہ منایا جا رہا ہے اور اگر بات کی جائے پاکستان میں تو بہت تیزی کے ساتھ جو ہے عبادی بڑھ گئے لیکن انپورچنیٹلی اس کے ساتھ ہماری جو خوراک کی قلت ہے یا کمی ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے دن پر دن آج میں نے انٹرو میں جیسے ریسر شیئر کی اور آپ کو بتایا کہ آج بولڈ فوڈ ڈے ہے اور آگ کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ بڑے مسکنسپشنز ہیں ہلڈی ڈائٹ کونسی ہے کونسی ڈائٹ ہلڈی نہیں ہے ہم یہی سوچتے رہتے ہیں اور اس چکر میں ہم کچھ اچھی خوزہ کھاتے نہیں ہے لیکن آج ہم بات کرنے والے ہلڈی فوڈ کے حوالے سے تو اس پہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ہماری نوٹرسٹرس آئیشہ ناسر مجھے آئیشہ کشی ہے آئیشہ لزال moderation آئیشہ آج بہل پوڈ ہے کیونکہ لوگوں کو اتنی اوانس ہے کہ ہلڈی فوڈ کیا ہے ہمارے ہاں تو وہ دیسی ٹڈ کے ہوتے آب ہی تک بھی چل رہے ہیں 2018 آ گیا 19 آنے والا ہے لیکن وہ دیسی پنجیری اور وہ سب کچھ آج تک اس کو ہلڈی سمجھ رہے ہیں اصل ہلڈی دائیٹ کا کسی کو بھی نہیں رہتا ہلڈی ڈائیٹ آب آج ہم چünکے دسکاس کریں کہ اپنی اپنے فوٹی کے لیے ڈائیٹ لیکن بیلنس ڈائیٹ لیے لیکن بیلنس ڈائیٹ کی بھی لوگوں کو اتنی عویرنیس بھی کام کرنے کہ کیا کیا بھی روٹی چاول کرنا چاہیے لیکن ایک حد سے زیادہ نہیں کرنا آدھی پیٹ سے زیادہ روٹی یا چاول کا استعمال آپ نے نہیں کرنا آدھی بھی بہت زیادہ اس سے کم کریں تو بہتر ہے چیز نہیں بہتر حقی اللہ کل ایسا بھی بچے بچے تو سبزیاں کھاتے ہی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ عادت ہی نہیں ڈالتے بچوں کو فروٹ کی عادت ڈال دیتے ہیں مگر سبجیوں کی نہیں ڈالتے اور اس چیز میں فخر محسوس کرتے ہیں یہ تو سبجی کھاتا ہی نہیں یہ تو شروع سے گوشت پہ لگا ہے یہ تو گوشت ہی کھائے گا حالانکہ یہ اچھی چیز نہیں ہے اگر سیلٹ چلے نہیں کھا سبکہ کھیرے بہت اچھی چیز ہے دو سے تین کھیرے کم از کم اپنے میل کے ساتھ لیں اس کے بعد فروٹ کا استعمال آ جاتا ہے دو سے تین فروٹ ضروری دن میں لیکن سنیکس میں استعمال کریں کھانے کے فوراں بعد یا کھانے سے پہلے فوت استعمال نہ کریں پھر دود دہیں آ جاتا ہے جو کہ ہمارا ڈیری گروپ ہوتا ہے دود کا استعمال بہت ضروری ہے کالشیم دیتا ہے اس کے علاوہ پروٹین اور ہلڈی شوگر کا بھی وہ سورس ہے تو اس کا استعمال آپ کھانے کے ساتھ دہیں کے ساتھ کر ساتھ کر ساتھ یا دود کا استعمال سونے سے پہلے یا بریک فاس میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہلڈی فیٹ کی لوگوں کو ویڈنس نہیں آج سمجھ دیسی گی جو ہے وہ ہلڈی فیٹ میں آتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے دیسی گی استعمال کر سکتے ہیں ایک سے دو ٹی سپون ہر بندے کے ریکوائرمنٹ اس کے مطابق ہے مطابق دن نہار روٹی کے اوپر دیسی گی کھانا ضروری نہیں ہے ایک سے دو ٹی سپون استعمال کرنا اور دن میں ایک دفعہ استعمال کرنا ہے پریفرابلی بریک فاس میں استعمال کرنا ہے باکی نٹس اور بادام وغیرہ آجاتے ہیں اس کا استعمال ایک موٹھی ضروری ہے ایشا ہمارا جوسیز فوت اور یہ ساری چیز ہمارا جو ہمارا مواملہ چلتا رہتا ہے جنگ فوڈ ہے دیسی فوڈ ہے یہ ساری چیزیں ہم ہلڈی کام کرتے ہیں کہ آج ہم نے بڑا ٹکاہ کے ناشتہ کیا ہے نہاری کے ساتھ دو تین دان کھائیں اب یہ کو اللہ کا بندہ ہونے بتائے کہ یہ ہلڈی فوڈ نہیں ہے یہ بلکل ہلڈی فوڈ نہیں ہے یہ لہوش کھانے میں آجاتا ہے اس میں کیلوریز اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ برن نہیں ہوتی وہ فیٹ کے فارم میں سٹور ہوتے جاتے ہیں جو کے بعد میں ہارڈ ڈی اور بہت ساری بیماریاں اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں تو ناشتہ اگر کرنا ہے تو آئیڈی ایک پراتھا کھا سکتے ہیں آپ ایک چمچ میں بناوا یا بران بیٹ کے دو سے تین سٹائز کھا لے کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور ایک چمچ میں بہت ہے ہمارے گھروں میں جو بہت ہے کہ اچھا کھاسا گھی نکل رہا ہوتا ہے اس میں سے ابھی تھوڑی در اس کو تاوے کے پر اکتی ہے اس میں سے سارا آئل لے کرتے ہیں جب تو کو پر بھیگی ایک لہر نہ تہ رہی ہو تو ہمیں آج چیٹنی سے صلی نہیں ہو رہی ہو تو یہ سمجھتے ہیں اکسر میرے اببو خیل شہر دیکھتے ہیں کہ آپ تو سب ہی کھانا بند کر لیتے ہیں لیکن پرپوس یہ ہے کہ کھانا بند نہیں کریں ہلی دائیٹ کی فرائی ہے یا انسان ہے لیکن چیٹنگ کریں لیکن چیٹنگ کریں لیکن چیٹنگ کریں لانچ میں کریں وجہ یہ ہے وہ رات تک برن ہو جائے گا جو دنر میں چیٹنگ ہوتی ہے کیونکہ فیزیکل ایکٹویٹی اس ٹائم کم ہوتی ہے وہ برن نہیں ہو پاتا وہ فات کی فارم میں سٹور ہو ج اگر چیٹنگ کر ہی لی ہے ڈینر میں تھوڑی سی واک ضرور کریں ڈینر کے بعد تاکہ وہ برن ہو جائے آیشہ یوگرٹ کا استعمال ڈیلی پرادکٹس کا استعمال یہ بھی کیا ہلی کیس طرح سے ہم اس کی کنزمشن کی جائے تو اس کو ہلی کیا جائے اس کے دو سے تین سرونگز آپ نے لینی ہوتی ہیں یعنی دو سے تین کپ اب وہ دود بھی ہو سکتے ہیں دہی بھی ہو سکتے ہیں دودھ کا استعمال سناکس میں بھی کر سکتے ہیں رات کو سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں لیکن میل کے فوراں بعد دودھ کو مت لیں اگر میل کے فوراں بعد آپ نے دیری گروپ استعمال کرنا بھی ہے تو دہی لے لیں یا دہی میں بہت ساری سبنیاں ڈال کے رائتہ سا بنا کے جو بھی آپ کا میل ہے آپ اس کے ساتھ لے سکتے ہیں آیشہ آپ بچوں کے لیے کس طرح کی ڈائیٹ ہونی چاہیے ہلی ڈائیٹ ہونی چاہیے فرووٹ ویجٹیبل کا استعمال ان کا زیادہ ہونا چاہیے پروٹین کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے روٹی چاول کا استعمال ان کا ہونی چاہیے کیونکہ ان کیmoi کا فریکٹوز کی فوراں گا یا اور بیلنس ٹائٹ ہونی چاہیے لیکن فرور جو سب ما بچوں کو لے جاتے ہیں وہ اچھے ہیں بچوں کے لئے اچھے نہیں ہوتے کیونکہ اس میں بہت زیادہ فرکٹوز ہوتے ہیں دیکھیں ایک وقت میں آپ کننوں کھائیں آپ ایک کھا لیتی ہیں دو کھا لیتی ہیں اس میں فائبر بھی ہوتا ہے لیکن جب آپ فروٹ جوس پیتے ہیں ایک گلاس کے اندر تین سے چار کننوں جس کے اندر فائبر نہیں ہے وہ اتنی فرکٹوز آپ اپنے اندر لے کے جا رہی ہیں وہ بیسٹی ہی کاؤز کرے گی بچوں کو بھی فروٹ جوسس نہیں دینے دینے اٹھوٹکٹ کی طرف نہیں جانا جنگ پود کے ماں کا دل نہیں کر رہا تو باہر سے کچھ اورڈر کر دیا جیسے ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اسے نہیں کرنا جیسے ہم تو یہی کرتے ہیں ایم بڑوں کی بھی بات کر رہے ہیں ایشا ہمارا کچھ بنانے کو یا کھانے کو دل نہیں کر رہا فوراً سے ایک فال پر آپ کو جنگ پودیا دوپ ہو زندگی بہت فاسٹ ہو گئی ہے لیکن وہ ہمیں فاسٹ لقصان ہی ہوتا ہے احشا ہمارے 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 دائیب تیاس ی ہیپ رٹسنیam ہے ان کو smoothie کی بالکر بہت زیادہ ضرورت ہے لکثize کہ اپنے زندگی میں سے دین با past Rid для담 subtle solution اور سکتے گئے مہ من Mangٹی رہے مہتشک رہے دیکھیں اس میں ہوتا ہی ہے دائیبٹیس یا ہیپ رٹسنی دیکھنا ہوتا ہے نے رنجز کتنا ہے آپ ن presidente سے منع کا به جو آپ کی لابس دیکھ ہے دائیت پşam منایا جا سکتے اس میں پھر سب کچھ ہوگا لیکن ہوتا ہے ہم نیوٹریشنس کے پاس ہو جاتے ہی نہیں ہے ہمیں ہمیں خود کو پتا ہے کہ کون تھی ہے شوگر کے پیشنٹ کو کیا دینا ہے بڑے بڑوں سے ہم سنتے آئے ہیں وہ فلانے نے اس کو بلڈ پریشنہ تھا اس نے وہ کھایا تو ہم بھی وہی کھا لیں وہ فلان کی مامی کو ہوا تھا ان دکٹر نے یہ چیز بند کر دی تھی یہ میری بھی بند ہو گئی اور پھر جب کھانی ہے چیٹن کرنی ہے پھر بہت زیادہ کھا لیں اس سے بہتر ہے آپ نیوٹریشنس سے ملو وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے آپ نے یہ کھانا بیادل بھی کرتے ہیں ایسے ایسے کھا لیں آپ کی رینج کے مطابق آپ کی لاب کے مطابق آپ پیئے یہ کھا سکتے ہیں یہ یہ نہیں کھا سکتے ہیں کیا ریکمیں گے اگر بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے لیکن بہت زیادہ کاربو ہائیڈریٹس کا استعمال انہوں نے نہیں کرنا کاربو ہائیڈریٹس میں روٹی چاول آجاتے ہیں بریڈ آجاتی ہے اس کے استعمال ایک حد سے زیادہ نہیں کرنا ہوتا اور ان کے لئے سپیشلی میل کے ساتھ نہ فروٹ لینا ہے انہوں نے نہ کوئی ڈائری لینا ہے کیونکہ فروٹ کے اندر فرکٹوز ہے پہلے ہی روٹی چاول لیے کاربو ہائیڈریٹس زیادہ ہو جائیں گے ایک دم شگر بڑھ جائیں گے اسی طرح دہی بھی لے لیتے ہیں دہی کے اندر بھی کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں ایک دم شگر بڑھ جاتی ہوتے ہیں ان کو چاہیے وہ اپنے پان سے چھ میلز رکھیں لیکن ڈیوائیڈ کیے لیکن ڈیوائیڈ کیے اور ڈیوائیڈ کیے اسی لئے ان کو چاہیے وہ پان سے چھ میلز رکھیں اور ڈیوائیڈ کریں اپنی جو کیلوری انٹیک ہے اس کو رادہ دن ایک ہی دفعہ سارا کچھ کھا لیں اور ہائپرٹنشن کے پیشنٹ کے لیے ہائپرٹنشن کے پیشنٹ کے لیے نمک کم کرنا ہوتے ہیں بہت وہ دیکھنا ہوتے ہیں پیشنٹ کی بلد پرشیر ہے کتنا ہوتے ہیں اس حساب سے ہم نمک وغیرہ کم کر دیتے ہیں تھوڑے جنجر آٹ کر دیتے ہیں اچھا ڈائیٹنگ کے حوالے سے ہم اکثر لوگوں کے بہت طرح مسائل ہوتے ہیں آپ ہمیں بریک بھی لینے میں چاہوں گے ایک میسج اور ڈائیٹنگ کو بھی بیس میں چیزیں گے دیکھیں وزن تب کم ہوگا اگر آپ healthy balanced diet آپ کو بھوکا رکھیں گے starvation mode میں چلیں جائیں گے جیسے کچھ کھائیں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ دن میں اپنے میلز کو دیوائیٹ کریں چار سے پانچ میلز لیں اس کی لئے جتنی آپ تک برن کر لیں جب برن ہو جائیں پھر اور کیلوئی شکریہ کہ آپ نے میں جوائیٹ کیا جناب باز بول فوڈ ہے ہیلتی رائٹ کیا ہے اور آپ نے کس طرح سے لینی ہے یہ آپ کو آجشا نے بھی بتا دیا ابھی ہم بریک لیں گے